سردار آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت اسی دنوں کا انتظار کل ختم ہو جائے گا کل ایم پی کی سبھی انتیز سیٹوں پر جبکہ چھتیز گھر میں سبھی گیارہ سیٹوں پر اور کل پانسو ترتالیس لوگ سبھا سیٹوں کے چناو نتیجے آ جائیں گے لیکن اس سے پہلے آج کی رات پرتیاشیوں کے لیے بڑی مشکل سے کٹنے والی ہے دیکھئے سر آج کی رات تھوڑی لمبی رہنے والی ہے آج کی رات تھوڑی مشکل ہونے والی ہے آج کی رات تارے گنتے بھی کٹنے والی ہے ایسا ہو سکتا ہے ان پرتیاشیوں کے لیے جو میدان میں ہیں رات چنتہ میں کٹنے والی ہے تیز دھلگنوں کے ساتھ رات کٹنے والی ہے پرتیاشیوں نے سب کچھ کیا جنتہ کے بیچ گئے بادے کیے پورا نکام گنایا اور اب نتیجوں کی باری ایم پی میں لوگ سبھا کے 29 سیٹوں پر پرتیاشیوں کو کل کے سورج کا انتظار ہے اس پل کا انتظار ہے جب چناو کے نتیجے آئیں گے مہی 36 گڑھ میں بھی سب ہی 11 سیٹوں کے کل نتیجے آ جائیں گے پیچھلے اسی دن پرتیاشیوں نے دن رات ایک کیا وہ سب کچھ کیا جسے جیت کا سنکھ ہسواد چکھا جائے خود کو جنتہ کا ہمدرد بتایا سچا سیوک بتایا لیکن لوگوں پر کتنا اثر ہوا لوگوں نے کتنا سمجھا کتنا مانا یہ جاننے کی باری ہے جنادیش کی باری ہے ایم پی 36 گڑھ میں کئی دکج بھی ہیں دکجے سنگھ تو گڑھ بچانے 33 سال کے بعد میدان میں ہیں چھندوڑا کا قلعہ بھی بچانا ہے کملنات کے ویٹے نکلنات کا فیصلہ بھی آنے والا ہے تو جیوتی رادیت یہ سلیہ کو جنادیش کا انتظار ہوگا گناہ کی جنتہ نے ان کے بھاگے میں اس بار کیا لکھا ہے جنڈوری سے حگن سنگھ کو لکھتے تو ویدیشا سے شیوراج سنگھ جوہان رتلان سے کانتی لال بھویا جیسے دکج نیتاؤں کو انتظار ہے گوٹوں کی گنتی کا نتیجوں کا جنتہ کے فیصلے کا تو 36 گڑھ میں بھوپیش بگھیل کو میدان میں اترنا پڑا تام بھج ساہو سروج پانڈے جیسے دکجوں کو بھی نتیجوں کا ضرور انتظار ہے انتظار جنتہ کو بھی ہے تو بس کچھ گھنٹے اور بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین لوگ سبھا چنانو کو لے کر نتیجے آنے میں کچھ گھنٹوں کا وقت باقی ہے لیکن اس سے پہلے NDA کے پکش میں آئے ایکزٹ پول کے نتیجوں پر پھر سے سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے دیکھیں ایویم پر پہرہ وپکش پر صدمہ گہرہ ایکزٹ پول پر سنگرام سیاست تمہ نتیجوں سے پہلے ستہ ورسس وپکش ایکزٹ پول کے سنگرام چھڑا ہے نتیجے آ چکے ہیں اصلی نتیجے آنے باقی ہیں لیکن جو سنگرام بنی ہیں ان کی وجہ سے گڑ بندھن میں ہر کمپ مچا ہے یہی وجہ ہے کہ سونیا گاندھی نے نتیجوں کا انتظار کرنے کو کہا ہے سروے کرنے والی زیادہ تر ایجنسیوں نے اینڈیو کو بہمت کے اثار جتائے یعنی ایکزٹ پول لگاتار تیسری بار موڈی سرکار کے بننے کا اشارہ کر رہے لیکن اکھلیش یادو ایوی ایم پر سوال اٹھا رہے اور گڑ بندھن کے سیٹیں زیادہ آنے کا دعویٰ کر رہی ہمارا ایجزٹ پول یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں انڈیا گڑ بندھن اتھا پریس میں جیتے گا اور اس کے بعد جن ادھکاریوں نے اس میں پیسے باٹتے ہوئے ان کے کارکرتاؤں کو پکڑا اور ایف آئی آر ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹی سکایت کر کے بھارت نیروہ چنائیوک دلی میں اور ان ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ایجزٹ پول کی تصویر میں انڈیا کی بلے بلے ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایک نیتا ویپکشی گڑ بندھن کو بھیرنے میں جھٹ گیا مودی جی نے جو کام کیے ہیں یہ بھی ان کی بچپنے کی بات ہے کہ مودی جی لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں بھارت کا سممان گورو بڑھانے کے لیے اور راہل گاندی صاحب لگے ہوئے ہیں بھارت کے سممان گورو کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ ایک تم سپرشت نظر ہے کہ وہ بچپنا اس کے اندر ہے اور وہ اس طریقے کی سوچ نہیں ہے نہ ان کی سوچ ہے نہ ان کی نیتی ہے نہ نیت ہے ہاں انڈیا چار سو پارکڑے گی مانے پردھان منتری آدھرنی نریندر مودی جی کے نترط میں جو بشواس ہے اور انہوں نے جو بکاس کی گنگا بہائی ہے اور دیش سے گڑی بھی مٹی ہے اور گڑیبوں کا کلیان ہوا ہے دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ مودی جی کا وائن ہے بھارت ویسو پٹل پر اپنی دھاگ اور مجبوط آم آدمی پارٹی کے نیتا سومنات بھارتی نے انڈیا کے سمبھاویت جیت پر سر منوانے کی بات کہے ریزلٹ اس کا اُلٹا آتا ہے جو کہ ایک جیٹ پول کے جلیے ایک طرح سے محل بنانے کا پرتکیا آ گیا تو باسپکتہ ہی ہے کہ لوگتندر کے ہتیا ہو گئی ہے اور سناتنی ہوں میں سناتنے گھر میں اگر کوئی موت ہوتی ہے تو کیسے اُس کو کرتے ہیں سناتنی بھکتی کسی کی گھر میں موت کے بعد اپنا سر ملواتا ہے اُن لوگوں کو آبھاس ہے ایک تاریخ کی بیٹک میں اُن کے لٹکے ہوئے چہرے اُداز چہرے سیڈ سونگ بنانے کا جو اُن لوگوں نے یوزنا اور پلاننگ کیا ہے کہ ای بی ایم پر رونا ہے چناؤ آیوک پر رونا ہے پرساسنک تنتر پر رونا ہے اُدھر کاؤنگریس لگاتار ای بی ایم بالا راگ چھیڑے ہوئے ہیں اُن کو بہمت نہیں مل رہا ہے اور جو کاؤنگریس پارٹی نے دو سو پنچائنوی کا فگر دیا ہے وہ صحیح ہے اور اُس کے بعد یا جی تین سو پار تو وہ جنتا کا ووٹ نہیں ہے وہ ای بی ایم مشین کا ووٹ ہے سوال یہی ہے کیا کر وپکش میں اتنی ہڑوڑی کیوں ہے کیوں نتیجوں سے پہلے ہی ای بی ایم کو مددہ بنایا گیا ہے متگڑنا سے پہلے وپکش نے ای بی ایم پر سوال اٹھایا تو اس کا جواب بی جی پی کے منتری اور نیتاؤں نے دے دیا کیندری منتری نتیانند رائے نے ایسا وپکش کی ہار کا بہانہ بتایا جب بلی خیشی آتی ہے تو کمبن اوچنے لگتی ہے تو جو انڈی گٹ بندن والے جو ہار کا گسہ ہے وہ ای بی ایم مشین پہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتا بوٹ دی ہے ای بی ایم مشین پڑھمانی کے سب لوگ جانتے ہیں یہ دوزار چیار دوہزار اگر نو اس میں تو ایگزیٹ پول کی بہت تاریف کرتے تھے یہی لوگ آج ایگزیٹ پول اگر موڈی جی کو تیسری بار پردان منتری بندانے کی روجان دکھا رہا ہے تو ان کی آلوزنا نہیں کرنی جید پہلے تو انہوں نے بھائشکاری کیا کہ ہم ایگزیٹ پول کے جو چرچہ ہوگی اس میں بھاگی نہیں لیں گے بعد میں آلوزنا ہوئی کوئی سوشل میڈیا پہ تو انہوں نے نرنے کیا تو وہ تو دو جھاں میں ہیں وہ کوئی نرنے کرنے کی ستھی میں نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا آگے اور ٹھیک رہا پھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ چار جون کو رزلٹ آئیں گے نشت روپ سے نرندر موڈی جی پردان منتری بنیں گے پڑنام آنے سے پہلے ہی رونا رونے لگے کبھی ای بی ایم کو رونا روتے ہیں کبھی نرواچنہ یوک کا رونا روتے ہیں کبھی ڈی ایم کب رونا شروع ہوا ہے اور نشت روپ سے پرتیاشت ہی تھا کہ یہ لوگ جب بھاہر کی حتاشہ میں ڈوبیں گے اس کے بعد جو پڑنام آئیں گے تو یہ لوگ ای بی ایم پہ ٹیک رہا پھوڑیں گے نرواچنہ یوک پہ ٹیک رہا پھوڑیں گے اور یا ڈی ایم پہ پر پرساسنگ ادھکاریوں پہ ٹیک رہا پھوڑیں گے یہ بلکل صحابی کا ان کی پورا منگڑھنٹ باتیں ہیں اب بلنب کے ہی کارن کی جب تو چار جون کو ریجلٹ ہی آ جائے گا تیتنا بیچین کیوں ہم مانے جائرام رمیس جی تو ان کا دو سو پنچانبے پلس کا کہاں سے سروے ریپورٹ آیا مانے تیجشوی آدھو کہتے ہیں اور اگر دو سو پنچانبے پلس ہے تو آپ نے پردھان منتری پد کا امیدوار کیوں نہیں تیج کیا اور وہی چنانب آیوگ نے اپنی پریس کانفرنس آج کی تھی جس میں بیپکش کے آروپوں کو لے کر اس مدھے کو اٹھایا اور کہا کہ اگر نیگٹیو نیرٹیو بنایا جاتے ہیں تو اس سے مشکل حالات میں کام کرنے والے چنانب کرمیوں کو ٹھےس پہنچتی ہے کوئی کنٹری کا کونہ نہیں ہے کیچڑ میں جاتے ہیں پاہر پہ چڑھتے ہیں بورا بوجھ لے کے چڑھتے ہیں مہلائیں بچوں کو گود میں اٹھا کے لے کے آتی ہیں یہ میں دکھاؤں گا اور جب نیگٹیو نیرٹیو بنتے ہیں جب ان کے اوپر میں آروپ لگتے ہیں تو سوچ کے دیکھئے کہ ان کے دل کو کتنی کٹھنائی ہوتی ہوگی تاریف تو الگ بات ہے لیکن ہم ان کی تاریف کرنا چاہتے ہیں ان کو گریٹیٹیوٹ دینا چاہتے ہیں تو دلی میں راجنے تک حلچل تیز ہے بی جو پی ادھیاک جے پی نڈا کے گھر پر بڑی بیٹک ہوئی اس میں کی اندری گریہ مطری عمید شاہ موجود رہے ہریانہ کے پوروز کی منوہ لال خٹر پارٹھی مہا سچے و بنو تاوڑے بھی بیٹک میں شامل ہوئے اور منا گیا کہ بیٹک میں کاؤنٹنگ پر چرچا کی گئی ہے راجنے تک گل اپنی اپنی تیاری میں چھٹے ہوئے ہیں کارکرتاؤں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے نتیجے آنے تک کیسے ان کو متگڑنے سل پر تینیاد رکھنا ہے تمام تیاریاں جو ہیں پارٹیاں آپ نے اپنے اس طرح پر کر رہی ہیں بی جے پی بھی اسی کی تحت بیٹک بی جے پی کے نیتاؤں کی خوی ہے دلی ایسی کوئی چرچہ نہیں ہے ہر چناؤں کے بعد ہم ایکزیٹ پول کے بجائے پرتیاکشک جب کاؤنٹنگ شروع ہوتا ہے اس کے ٹرینز آتے ہیں اس کے بعد اس کا ویچار کرتے ہیں ابھی آج ایسا کوئی ویچار نہیں ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مدھی پردیش کے زلوں میں متگڑنے کی تیاریوں کی تصفیر کیا ہے مدھی پردیش کے لوگ سبح کی سیٹیں ہیں 39 پچھلا جو حساب کتاب ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں 28 بی جے پی کے پاس ایک کانگریس کے پاس تو اس بار کیا نتیجہ رہنے والا ہے نتیجہ آئیں گے متگڑنے کے بعد متگڑنے کی تیاری آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ زلوں کی تیاری متگڑنے کی پھول پروپ ویوستہ ہے سبھی متگڑنے کے اندروں پر سرکشہ کے بھیاپک پربند کیے گئے ہیں تین لیئر کی سرکشہ رکھی جاتی ہے وہ رکھی گئی ہے پرشاسن مستعد ہے کرمی کو دیکھتے ہوئے متگڑنے اسطحل پر خاص ویوستہ کی گئی ہے پانی کا پورا انتظام کیا گیا ہے چھانو کا تھنڈک کا بھی انتظام کیا گیا ہے اندور میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ تصویریں اور دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ چھتیز گڑھ کی تصویریں ہیں کور تھا پلودہ بازار رائپور اور پوربہ کے ساتھ ہی بلڑرامپور کی بھی تصویریں ہیں چھتیز گڑھ کہ اگر گیارہ سیٹوں کی بات کی جائے تو ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہو جائے گی چھتیز گڑھ میں کاؤنٹنگ کے لیے 33 کاؤنٹنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں 12000 سے زیادہ جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے کل بتا دیں کہ 220 پرتیاشی ہیں اور ان میں پچھلا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو پچھلی بار دو سیٹے کاؤنگرس کے پاس تھی نو سیٹے بی جی پی کے پاس تھی اس بار بی جی پی دعویٰ کر رہی ہے کہ 11 کی 11 ہم جیتیں گے لیکن یہ نتیجوں سے پتا چلے گا اور نتیجوں کی تیاریاں پوری ہیں پی ایم پی میں متکڑنا کو لے کر چناؤ آیوک کے ساتھ بی جی پی کاؤنگرس نے اپنی اپنی تیاری کر رکھی ہے دونوں پارٹیاں کاؤنٹنگ پر اپنی پینی نظر بنائے رکھنے والی ہیں بی جی پی نے ابھی سے جشن کی بھی تیاری شروع کر لیے اس کے لیے بھوپال کے پارٹی مکھیالے سے لے کر پردیش کے ہر زلہ مکھیالے پر تیاری ہو چکی ہے بھوپال بی جی پی کارلے میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادہو موجود رہیں گے بی جی پی نے کاؤنگرس کی تیاریوں پر کہا ہے کہ بیپکش کسی طرح کا بھرم نہ پالے کاؤنگرس کا سوپڑا ہی صاف ہو جائے گا بی جی پی کے اس بار پر کاؤنگرس نے بھی جم کر پلٹ بات کیا ہے اس پرچند ویجائے کا اجسر بھی جشن بھی پرچند ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کارلوں میں پردیش کارلے میں ماننی مکہ منتری جی ماننی پردیش حدیق جی سنگٹن مہ منتری جی ان سبھی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہر کارلے کرتا انتظار کر رہا ہے کہ وکسط بھارت کی سنکلپ کی یہ جو جیت ہے وہ جشن کے روپ میں جلدی پریورتت ہو اور یہ پرچند ویجائے اس پش طور پر دیکھنے لگے دیکھیں بھارتی جیتو پڑوار جی کے نردوی سانشوار پی سی سی میں کنٹرل لوم اسثابت کیا گیا ہے جس میں لیگل ایڈوائیجر اور جتنے بھی بشے سکنے ہیں سب کو یہاں اکتت رہیں گے اور ماننی کماللہ جی بھی یہاں اپستت رہیں گے اور جتنے بھی دیکھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں نرواشر آئیوک کو وہ سارے لوگ یہاں موجود رہیں گے اور پورے پردیش کی متگڑنا پر نجر رکھیں گے ایک ایک کاؤنٹنگ پلیس جو جو جلمکھیالے پر ہے وہاں بھی ہمارے لوگ موجود رہیں گے ہر گھٹنا در گھٹنا کی سوچنا دیتے رہیں گے اور جہاں بھی گل بڑی ہوگی ہمارے لوگ چناؤں آئیو میں جا کر کے پرائیٹی کے طور پر اس کی سکایت کریں گے رائیپور میں تو بی جی پی نے مہا یگ یہ ہی کر دیا لوگ سوا چناؤں میں چار سو سیٹ حاصل کرنے کے لیے کالی بندیر میں انوشتھان کیا گیا ہے اس میں بڑی سنخیہ میں بی جی پی کے نیتا اور کارکرتا شامل ہوئے ہم اس وقت رائیپور کے پرسیدھ کالی مندر کے پاس موجود ہے اور یہاں پر بھاجپا سنگٹھن کے تمام لوگ بھی موجود ہے اور وہ یگ یہ کر رہے ہیں یگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو چار سو پار کا بھاجپا نے لکچ رکھا ہے اس لکچ کو پورا کیا جا سکے یہاں پر چوک کے پاس پورا جو ویدیو دان سے پوجا ارچنا کی جاریہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو سنگٹھن کے تمام لوگ پوجا ارچنا کر رہے ہیں یگ یہ ہون کر رہے ہیں اور یہ کامنا کر رہے ہیں کہ چھتیس گڑے میں گیارہ سنکھوں کا لکچ تو ملے ہی ساتھ ہی بھاجپا کے چار سو پار کا لکچ پورا ہو ہم بات کریں گے بھاجپا کے سدست ہیں یگ یہ کر رہے ہیں کیا کامنا لے کر کر رہے ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ نے سنکلپ لیا ہے اب کی بھار چار سو پارو سنکلپ ہوں چار سو پار کا جو نعرہ ہے وہ پورا ہونے جا رہی ہے سروی ریپاٹ میں سارے ریپاٹ میں بتا رہی ہے کہ انڈیا کے سرکار بن رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بن رہی ہے تیسری بھار موڈی جی پردھان منتری بن رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتا ہرسول لائز ہے اور اس ہرسول لائز کے کارکرم میں آج ہم لوگوں نے بڑا حوان اور پوزان انشتھان یگیا مہا یگیا کارکرم ہم لوگوں نے کیا ہے اسی طرح سے چار سو پار کا جو سپنا اس دیس نے دیکھا ہے وہ پورا ہونے جا رہی ہے جی بلکل چار سو پار کا سپنا پورا کرنے جا رہی ہے کہ اب بھاچپا میں پھر سے پردھان منتری نرین موڈی کو تیسری بار پردھان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہ رہا ہے جی بلکل یہ سب پوری بھاٹی جنتہ پارٹی کا بھی ہو ہے اور پیسری بار نرین موڈی جی پردھان منتری بن رہے اور چار سو پار ہوگا جرور ہوگا جی بلکل منگل کامنا اس لیے بھی ہے کہ لوگ خوشحال رہے ہیں پھر سے موڈی سرکار آیا اس کو لے کر جو ہے سنگٹھن کے لوگ موجود ہیں آپ سے چرچہ کریں گے یگیا میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے بھی منگل کامنا کر رہے ہیں چار سو پار کے لگتے ہیں پورے دیش کی جنتہ کے لیے پردیش کی جنتہ کے لیے ہم منگل کامنا کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی منگل کامنا کر رہی ہے اور سب کی پوری جنتہ کی آم جنتہ آم کار کرتا ہے کہ اچھا ہے کہ موڈی جی اس بار چار سو زیادہ سکھ پایا آج تو انوشتھان کر رہا ہے کل کے لیے کیا پھر تیاریاں ہیں پورے چھتی جنتہ اپنے آپ اس سامنائی کر آپ کو لگے گا کہ دیوالی کا تیوار اکھن کی اور سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر آپ کو بتا دے گٹھ بندھن کے سبھی بڑے نیتاؤں کو دلی بلا دیا گیا ہے انڈیا گٹھ بندھن کے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انڈیا گٹھ بندھن کے بڑے نیتاؤں کو دلی بلا گیا ہے نتیجے کے ترنت بات کانگریس نے دلی بلا لیا ہے آگے کے رننیتی کو لے کر سبھی بڑے نیتاں مل کر پیسلا کرنے لوگ سبھا چوناؤں کو لے کر انڈیا کے پکش میں ایکزٹ پول کے جو آنکھلے سامنے آئے ہیں ان کی تمام دھمک تمام دیشوں میں سنائی دے رہی ہے پاکستان کے ساتھ گلبہیاں کرنے والا چین بھی انہی دیشوں میں سے ایک ہے جو ایکزٹ پول کے آنکھلوں کے بعد ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ دہرہ نے لگا ہے موڈی ریٹنز کی سمبھامنا پر چین کے من کی بات پاکستان میں ڈر چین کے بدلے سوٹ ہر اپ میں ہونے والی ہر گھٹنا پر چین اور پاکستان کی نظر بھیتی ہے 2024 کے لوگ سوات چنابوں کو لے کر بھی کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے ساتو چنر کے مدان میں ووٹنگ پیٹن کیس اور جھک رہا ہے جنتا کسے چننے کا من بنا رہی ہے مدان کی پرسنٹس کیا ہے ان سب پر چین اور پاکستان کی نظریں ٹکھی تھیں اور پھر جیسے یہ ایکزٹ پول کے آفرے آنا شروع ہوئے چین اور پاکستان کا سیاسی دھڑا اور میڈیا ایکٹیف ہونے لگا کیونکہ ایکزٹ پول کے آگڑوں میں اس بار بھی سمبھاپنا موڈی ریٹنز کی بتائی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین کے سرکاری اکھوار گلوبل ٹائمز میں بھارت چین دوستی کی سمبھاپنا جتائی گئی ہے گلوبل ٹائمز میں چھپنگی ریپورٹ میں ویشش شکون کی حوالے سے کہا گئے کہ موڈی سرکار کی ہیٹرک سے بھارت کی ردیش نیتی اور پورٹ نیتی اور زیادہ مجبود ہوگی گلوبل ٹائمز کو چین کی کمیونس پارٹی کا مقبت مانا جاتا ہے کمیونس پارٹی کے ردنیتی کار جو باتیں سارو جنگ گروپ سے نہیں کہہ پاتے اکثر انہیں سرکاری میڈیا کے ذریعے پبلک ڈومین میں رکھا جاتا ہے ایسے میں گلوبل ٹائمز جو کچھ لکھا گیا ہے اسے چین کی کمیونس پارٹی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے گلوبل ٹائمز نے ایک لیک میں لکھا ہے ایکزٹ پول سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتی نرین موڈی لگاتار تیسی بات ستہ میں آ سکتے ہیں موڈی کی سوی گھریلو اور ویدیشی نیتیاں لگاتار جاری رہیں گی کیونکہ بھارت کی آرتک ترقی کو بڑھاوا دینے والی ان کی کوششوں کو جاری رکھنے کی امید ہے دراصل ایک جون کو ساتھ میں چرنگ کے مدان کے بعد دیش کی الگلگ ایجینسیوں نے ایکزٹ پول کے ڈیٹا کو سارو جنگ کیا جس میں سے زیادہ تر ایکزٹ پول موڈی سرکار کی واپسی کے سنکیت دے رہے ہیں یہ سنکیت سے موڈی سرکار کی واپسی کے نہیں ہے بلکہ ان کے لگاتار بھڑتے ویشبی رتوے کی اور بھی اشارہ کر رہے ہیں یہی بجا ہے کہ بھارت کے خلاف ساجشوں کو رچنے والا چین مدبھید مٹانے کی بات کر رہا ہے ویشلیشکوں نے دورپکشیے سمندروں کو سوست اور استیر وکاس کی رہا پر واپس لانے مدبھیدوں کو دور کرنے اور کھلے سنچار کو بنائے رکھنے کیلئے بھارت وارا چین کے ساتھ سہیوگ کرنے کے مہت پور روڑ دیا ہے بھارتی میڈیا نے رویوار کو بتایا کہ بھارت کی ستہ دھاری پارٹی بی جے پی گوائی والے اینگیے کی بارہ ایکزٹ پول میں بڑی جیت کی بھوشواری کی گئی ہے اتنا ہی نہیں گلوبل ٹائم میں ویشلیشکوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے ویشلیشکوں نے کہا ہے کہ اگر موڈی جیتے ہیں جو دیش کے پہلے بردھان منتری جوال لال نہیرو کے بعد لگاتار تیسری وار بردھان منتری بننے والے دوسرے نیتا بن جائیں گے موڈی کی سوی گھریلو اور ویدیش نیتیوں میں مضبوط نیرندرتا بنی رہنے کی امید ہے جس میں مہتپور بدلہ بھونی کی سمبھامنا کم ہے اُدھر چین کا پشلگو پاکستان موڈی ریٹنز کی سمبھاؤں سے دہشت میں ہے پاکستان کے نیوز پیپر ڈان میں بھارت کے ایکزک پول پر ایک ریپورٹ پبلش کی گئی جس میں لکھا گیا ہے بھارت کے لوگ سوہ چناپ 2024 میں بی جے پی اور نرین موڈی کی جیت کا انمان لگایا ہے یہ آکڑے صحیح نہیں ہو سکتے ایکزک پول کے آکڑے غلط ہیں ایکزک پول کے نتیجے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں بس کچھ گھنٹوں کا انتظار اور باقی ہے جب لوگ سوہ چناپ سے جڑے آکڑے پوری دنیا کے سامنے ہوگی فیلہار ایکزک پول کے آکڑوں نے ہی چین اور پاکستان میں دوپان مچا رکھا ہے 2024 کے لوگ سوہ چناپ میں ویدیشی ایجنسیوں کے دوارا فنڈنگ کی بات سامنے آئی ہے یہ فنڈنگ چناپ کے دوران خاص نیرٹیو بنانے کے لیے کی گئی تاکہ چناپ کے نتیجوں کو پربھابت کیا جا سکے اس میں سب سے زیادہ فنڈنگ چین اور اسرائیل سے ہوئی ہے امریکہ اور یورپ کے دیشوں سے ہوئی فنڈنگ پر ابھی جانچ کی جا رہی ہے یورپ اور امریکہ سے فنڈنگ کی بات کو جانچ ایجنسی خارج نہیں کر رہی ان چناپ میں جو ویدیشی میڈیا کے ریپورٹنگ کافی نیگٹیو رہی اور کھل کر چناپ پرچار کو پربھابت کرنے کی کوشش کی گئی کچھ میڈیا کو کھل کر فنڈنگ کی گئی تو کچھ کو چھپ کر فنڈنگ ہوئی نیچے کے اس طر پر متعداتوں کو پربھابت کرنے کی کوشش ہوئی جاتی یہ جنگڑنا کسانوں کا ماملہ ہو انہیں بانٹنگ والے انداز میں پیش کیا گیا لوگ صبح چناؤں پر اینام کس کے پکش میں آئیں گے کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی یہ تو آخر گنتی کے بعد پورے دیش کو پتا چلے گا لیکن ایکزٹ پول میں بی جے پی اور اینڈیو کو بھاری جیت ملتے دیکھ بی جے پی نے جشن کی تیاری شروع کر دی موبائی میں بی جے پی نے تھا عطل شاہ دس ہزار لڈو بنوا رہے ہیں جو لوگوں کے بیج بانٹے جائیں گے یہ لڈو ایک چھوٹے ڈبے میں دیا جائیں گے جس میں تیسری بار موڈی سرکار اور آپ کی باہر چار سو پار کا نعرہ بھی لکھا گیا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں کئی سارے لوگ دس ہزار لڈو بنا کر انہیں پیک کرنے کے کام میں شروع ہو گئے ہم آپ کو بتا دے دیکھیں کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے لوگ سبح کے نتیجے آنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے ہی ایکزٹ بول میں بی جے پی کے جیت جو ہے وہ ساپ طور پر دکھائے دے رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بی جے پی کے طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے یہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ہزار موٹی چھوٹ کے لڈو بند کر تیار ہیں اور اب یہاں پر انہیں کس طریقے سے پیک کیا جا رہا ہے اگر ہم آپ کو تصویروں میں دیکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں جو ہے وہ لڈووں کو تیار کیا جا رہا ہے جسے کل صبح گیارہ بجے کے بعد سے ہی لوگوں میں جو ہے باٹا جائے گا اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس پر صاف طور پر پردان منتی نریندر موڈی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے تیسری بار موڈی سرکار تو صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پیکنگ کے ساتھ جو ہے اسے بنا کر تیار کیا گیا ہے وہیں سارے جو میدوارے ہیں یعنی کہ ایکنار شندے فرنویس عجید پوار راج شاکری سب کے تصویر جو ہے وہ لگائے گئی ہے یعنی کہ جتنی بھی پارٹیاں جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ اپستے تھے ان سبھی کے لوگوں جو ہے وہ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں بتا دے یہاں پر ابھی آپ کو پاچ سے چھے لوگ دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن دس ہزار لڈو پیک کرنے میں تیس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں تاکہ کل صبح تک پوری جو پیکنگ ہے وہ ہو جائے جس کے بعد کل صبح گیارہ بارہ بجے کے بعد سے ہی بی جے پی کے سارے جتنے بھی کاریالیں ہیں اس کے بعد ان سارے لڈو کو جو ہے باٹا جائے گا